پرینڈ پوائنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید حکومت نے عوام پر ایک اور سرکاری ادارے کا بوجھ لادنے کا فیصلہ کر لیا ہے بجلی کے بلو میں سارفین سے ریڈیو پاکستان کے لیے بھی اب پیسے وصول کیے جائیں گے وفاقی حکومت نے بجلی کے بلو میں پی ٹی وی کے ساتھ ساتھ اب ریڈیو پاکستان کے لیے دس سے پندرہ روپے مہانہ فی گھر سرچارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونے پاکستانیوں ابھی آپ نے گبرانہ نہیں ابھی تو ارکان اسمبلی اور ارکان سینٹ کے اخراجات بھی عوام سے براہ راست بجلی کے بلو میں وصول کیے جائیں گے شاید حکومت کو پتہ نہیں کہ ہم سانس بھی لیتے ہیں اگر یہ اس پر بھی ٹیکس لگا دے تو شاید پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اخراجات اداروں پر ہو رہے ہیں مگر محفوظ پھر بھی کوئی نہیں سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ ججوں کا ہے لیکن انصاف کسی کو نہیں ملتا جس طرح پاکستان کے حالات جا رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کچھ دن بعد بجلی کے بل میں نانی چار سو بیس کی سرسیری کی فیس بھی شامل ہوگی اگر اس سے پاکستان کی معاشی صورتحال بدل سکتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ بلاول کی جنس تبدیلی کی فیس بھی ڈالیں بلکہ اسد محمود کی کیڈڈ کالیج سے ڈگری لینے کی فیس بھی شامل کر لیں بلکہ مولانا کی بواسیر کا علاج کے ٹیکس بھی اس میں شامل کر لیں شباز کی تقریر بھی کوئی نہیں سنتا اس کی فیس بھی اس میں ڈال لیں اگر ہمارے ہی پیسوں سے ریڈیو پاکستان چلانا ہے تو اس کو بند کر دیں کسی دوسرے ملک کو ٹھیکے پر دے دیں کیونکہ اب تو ریموٹ ایریاز میں بھی ریڈیو کوئی نہیں سنتا آج ہر کوئی کیبل ٹی وی دیکھتا ہے اور اس کی بھی کیبل اپریٹر فیس چارج کرتے ہیں